السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی محروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہم سبق نمبر دو کا آخری حصہ پڑھیں گے سبق نمبر دو کافی بڑا تھا اس لئے ہم نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری اور اب پارٹ فور پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سب سکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ سعاد با سعاد با اس کو دعا نہیں پڑھیں گے بلکہ طا با داد الیف داد الیف را الیف را الیف آئین آئین ہمزہ آئین زا اس میں ہمزہ اور آئین کو دیکھنا ہوگا ہمزہ سے آگے والا جو عرف ہوتا ہے وہ ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہمزہ جہاں بھی آئے گا اکیل آئے گا اگر کوئی حرف ساتھ ملا ہوتا ہے پھر وہ اس کو آئین پڑھیں گے جیسے یہ آئین ہے یہ ہمزہ ہے آئین زا غین را سعاد آئین سعاد آئین داد غین داد غین با آئین دال با آئین دال تا غین غال تا غین غال حمزہ علیف حمزہ علیف حمزہ واو حمزہ واو حمزہ یا حمزہ یا جب لفظ بنتے ہیں یہ حروف ہیں اور جب لفظ ہوتے ہیں تو ان میں علیف کو پر حمزہ آئے تو حمزہ کو پڑھیں گے علیف کو چھوڑ دیں گے اس طرح واو کے اوپر حمزہ آئے تو واو کو چھوڑ دیں گے حمزہ کو پڑھیں گے یا کے اوپر حمزہ آئے تو حمزہ کو ہی پڑھیں گے یا کو چھوڑ دیں گے قرآن پاک میں جہاں بھی ایسے آئے گا تو حمزہ کو ہی پڑھا جاتا ہے نیچے والے حرف کو چھوڑ دے جاتا ہے فا فا قوف قوف واؤ واؤ قوف واؤ قوف واؤ فا واؤ اب یہ دیکھئے دونوں ایک جیسے ہیں ان کا فرق نکتوں سے ہوگا اگر ایک نکتہ ہے تو فا پڑھیں گے دو نکتے ہیں تو کاف پڑھیں گے فا قوف لام فا قوف لام قوف فا لام قوف فا فا لام یا فا یا فا میم میم یہ میم کی مختلف شکلیں ہیں میم 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 حا میم حا میم حا لام میم لام میم میم تا میم تا میم تا میم تا میم تا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق ہمارا سبق نمبر دو مکمل ہوا آپ سے گزارش ہے آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھئے اور اگر آپ کے پاس نورانی قیدہ ہے تو اس کو پڑھئے اور جہاں سے نہیں آ رہا وہاں سے یاد کیجئے اگر نورانی قیدہ نہیں ہے تو ویڈیو کی آواز بند کر کے پچر چلتی رہے گی تو اس کو دیکھئے اور ساتھ پڑھتے جائیے جہاں سے نہیں آتا وہاں سے آواز کھول کے سنیں اور پھر اس کو یاد کر لیں یہ بات ذہن میں رکھیں اگلے سبق پہ جانے سے پہلے پیچھے وارا سبق اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اگر پیچھے سے اچھی طرح یاد ہوگا تو آگے پڑھنا آسان ہوگا اگر پیچھے سے یاد نہیں ہوگا تو آگے پڑھنا بڑا مشکل ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ